اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا مرزا اور میں ہوں رابعہ انم سب سے پہلی جیو ہیڈلائنز جسٹس تصدق حسین جیلانی پاکستان کے اکیس میں چیف جسٹس بن گئے اہدے کا حلف اٹھا لیا صدر ممنون حسین نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا کہنا ہے کہ پاک فوج اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ بلوچستان کی ترقی اصل میں پاکستان کی ترقی ہے پاک فوج میں بلوچستان کی نمائندگی میں اضافہ ہوا ہے کوئٹہ میں پاک فوج کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا نیا روست جاری چھے بینچ تشکیل دے دئیے گئے بینچ نمبر ایک کی سربراہی چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کریں گے چیف جسٹس افتقار محمد چودری کے فل کوٹ ریفرنس کی ایکسکلوزف کورج کے بعد بعض مخصوص قوتیں اور اناصر عدلیہ کے خلاف پروپاگنڈے میں سرگرم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پروپاگنڈے میں بعض وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کے خلاف فیصلے آئے ہیں عوام کو سب سے پہلے چیز جسٹس کے فل کوٹ ریفرنس کی ویڈیو دکھانے پر بعض چینل بل بلا اٹھے اپنے رپورٹر اور کیمرامین سے بعض پورج کے بجائے جیو نیوز کے خلاف پروپاگنڈا شروع کر دیا سینئر صاحبیوں کا کہنا ہے کہ ایکسکلوزف ویڈیو اور خبر حاصل کرنا ہر چینل کا حق ہے سینئر تجزیہ کاروں نے تب سرہ کیا ہے محنت کر حسد نہ کر پاکستان میں سابق کمرے کی صفیر کیمران منٹر کا الزام کہتے ہیں پاکستان میں ڈرون حملوں پر احتجاج کو مذہبی جماعتیں اور آئی ایس پی آر ہوا دیتے ہیں آئی ایس پی آر نے الزام کی سختی سے تردید کی ہے نئی دلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات اہم امور پر تبادلہ خیال اور کراچی کے علاقے لانڈی ایٹی نائن میں رینجرز کے ٹرک کے قریب دھماکہ ایک اہلکار شہید چھے زخمی بم موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا موسیقا 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 موسیقا